اسلام علیکم میں ہوں مریم زی شان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنگ ٹینک پر اصطر موجود ہیں آیاز امیر صاحب سلمان غنی صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب اور خاور گھومر ناظرین ایک طرف حکومت کرنے والے ہیں اور دوسری طرف حکومت بنانے میں اہم کردار ادا کرنے والے جہانگی ترین جن کے حامیوں کی تعداد اب تیس سے زائد ہو چکی ہے یہی نہیں تریم کیپ میں اب استیفوں کی باتیں ہونے لگی ہیں اور عراقین کے لہجے بھی تلخ ہوتے جا رہی ہیں 21 ایپرل کو جہانگی ترین کی رہائشگاہ پر ہم خیال گروپ کا ایک اہم اجلاس ہوگا جس میں آئندہ کے لاحے عمل پر مشابرت کی جائے گی تو جہانگی ترین کا اگلا قدم کیا ہوگا اور اس کے اثرات کیا ہوں گے کیا مشکل میں فسے جہانگی ترین حکومت کے لیے کوئی مشکل کھڑی کر سکتے ہیں اسی پر بات کریں گے اجازمیر صاحب ایک طرف تو جہانگی ترین کی حکومت سے دوریاں بڑھ رہی ہیں اور ان کے حامیوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے کچھ نے تو استیفوں کی پیشکش کر دی کیا لگتا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں کون مشکل میں ہوگا دیکھیں جو ملکی صورتحال ہے اس کی جو تصویر ہے اس میں یہ جو پی ٹی آئی کی منی بغاوت ہے چھوٹی بغاوت اور اب یہ اس کا خد و خال ایک بغاوت کا ہے یہ صرف ایک حصہ ہے بڑی تصویر میں حالات جو ہیں وہ تو لگ رہے ہیں کہ سنگینی کی طرف جا رہے ہیں سنگین ہو گئے ہیں اور سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں اس حکومت کی قابلیت پہ تو پہلے بھی تھے لیکن سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں اس کی کارکردگی اس کے وجود اس کی کہ کیا یہ یہ ٹھیر پائیں گے یا نہیں کیونکہ اب جو تاثر ملک میں اُبر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا حالات پہ گرفت اور کنٹرول بلکل نہیں ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ اب بات چینی تک نہیں رہی یہ کرپشن تک نہیں رہی یہ نیب تک نہیں رہی یہ تو بات آگے جا چکی ہے اب اور جو لبو لہجہ ان کا یہ جو منی بغاوت والوں کا ہے جو جانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہیں اگر حالات گارورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتے اگر یہ لگتا کہ امران خان جو ہیں بلکل سیچویشن کو رائیڈ کر رہے ہیں تو پھر ایسا لبو لہجہ نہ ہوتا لیکن سارا کچھ ملا کے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ حکومت ٹھیر پائے گی یا نہیں ٹھیر پائے گی کیونکہ یہ جو بیس تیس ہیں اور یہ صرف سامنے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے حمد کی ہے کہ سامنے ہیں ان کے پیچھے پتہ نہیں کون ہے کیونکہ ہماری سیاست میں ہر سیاست میں ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ پہلا قدم لیتے ہیں لیکن کئی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں فینس پہ بیٹھے ہوتے ہیں جب وہ دیکھیں کہ کچھ حالات زیادہ ان کا ایک مومنٹم بن رہا ہے پھر وہ فینس سے اتر کے کسی طرف اپنا پلڑا ڈالتے ہیں تو یہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جو ایجیٹیشن تھی یہ جو ٹی ایل پی کی باقی کارکردگی پنجاب کی ایکنومک سیچویشن یہ بار بار کی تبدیلیاں ہیں یہ بار بار کی تبدیلیاں کوئی اچھا تاثر کسی حکومت کے بارے میں دیتے ہیں ہم بجا کہتے رہیں عمران کان کر سکتے ہیں جی عمران کان ہوئے تو ایسا ہوتا رہے گا پر ایسی کبھی ہوتا ہے دو دو تین تین بزیر خزانہ فلانا فلانا تو یہ تو وہ جو انگریزی کا لفظ ہے یہ سیچویشن بڑی اومنس لگ رہی ہے اور صرف یہ پی ٹی آئی کے بغاوت ہوتی تو پھر ایسی کوئی بات نہیں تھی پر یہ پی ٹی آئی کی منی بغاوت ساری چیزیں ملا کے تو ایک بڑا یہ ایک خطرناک محول بن گا آیاس صاحب آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ جو اہامی ہیں جہانگیر ترین کے جو سامنے آئے ہیں تیس سے زائد لوگ یہ واقعی جہانگیر ترین کے ہمدرد ہیں یا معاملہ کچھ اور ہے چکوال سے کوئی خبریں آئیں ہیں آپ تک نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کیاٹلسٹ یہ کیاٹلسٹ ثابت ہوا ہے جو جہانگیر ترین کا مسئلہ ہے لیکن پتہ نہیں راجہ ریاض جو ہے اس کے دل میں کون سے وہ ارمان انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں جب اپنی اپنی ان کے ساتھ ہمدردی ہوگی وفتاری ہوگی ہمارے پاس ایک بات یہ ہے کہ پوری انفرمیشن نہیں ہے ہم تو میں جو بات کر رہا ہوں بلکل جو ستائی امپریشن ہے جو اوپر سے امپریشن لگ رہے ہیں ان کے اپنے ارمان بھی ہوں گے جہانگیر ترین کے ساتھ بفتار کیونکہ یہ مات مت بھولیے گورنمنٹ کی فارمیشن میں الیکشن سے پہلے جو کچھ ایک وہ پورا پیٹن بنا تھا جال بنا تھا جس کی وجہ سے پی ٹی آئی اقتدار میں آئی اس میں جہانگیر ترین کا بہت اہم رول تھا وہ جو ہم کہتے ہیں کہ اندھیروں میں ملقاتیں اور وہ جو رابطے وغیرہ ہوئے تھے وہ امران خان نے نہیں کیے تھے وہ تو اپنا وہ بنی گالا میں وہ بیٹھے ہوئے سہریں کر رہے تھے جو روزانہ شام کو ملقاتیں ہوتی تھے وہ جہانگیر ترین کرتا پتہ نہیں کتنوں کی ٹکٹ جو ہیں وہ جہانگیر ترین کی وساطت سے ملے ہوں کتنوں کی وزارتیں ان کی وساطت سے ملی ہوں یہ جو بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو آئے روز وہ کرتے ہیں اور ایک اور بات میں جلدی جلدی کہہ دوں زیادہ ٹائن نہیں تھا آج آپ نے وہ انگریزی اخبار جو ہے جو کراچی سے آتی ہے اس کی وہ ریپورٹ پڑی ہے کہ شیزاد اکبر کا کیا رول تھا اور معاملات کیا ہوئے تھے اور تیہ کیا ہوا اگر وہ ریپورٹ آپ سامنے رکھیں کہ زمین کا کاروبار لیندین کا لندن تھا اور منتقلیے پیسہ کیسے ہوا اور کس خاتے میں گیا تو پھر تو زمین والی کاروبار اور وہ ایون فیلڈ ریفرنسز وہ تو کوئی اس میں کوئی لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ اتنی خطرناک بات ہے جب پی ٹی آئی حکومت خود جو ہے پردہ داری کا کام کر رہی ہے پردہ ڈال رہی ہے اوروں کے ایبوں کے اوپر تو پھر آپ کسی اور پتھر کیا پھینکیں اور الزام کیا لگا ہے لیکن تحریک انصاف تو یہ کہہ رہی ہے کہ بلا امتیاز احتساب ہو رہا ہے سلمان صاحب جب ہم اس معاملے پر بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ کچھ مفاہمت کی کوششیں ہو رہی ہیں تو وہ کوششیں کارگر نہیں ہوئیں جب معاملات یہاں تک پہنچ گئے دیکھیں مریم ایک تو بڑا اہم سوال ایاز امیر صاحب نے آج اٹھایا ہے کہ انہوں نے تو کہا کہ وجود اور ساکھ کا مسئلہ ہے اور جب حکومتوں کی کارکردگی نہ ہو تو پھر وجود اور ساکھ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور شروع سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جس حکومت سے توقعات بہت زیادہ تھی وہ حکومت اپنی کارکردگی کے حوالے سے بہت سارے سوالات کھڑے ہیں اور پارلیمانی ریپورٹنگ کرتے ہوئے ہم دیکھا کرتے تھے کہ ہمیشہ اپوزیشن میں فارورڈ بلوگ بنتے ہیں حکومتوں کے خلاف حکمران پارٹی کے عراقین اسمبلی بہت کم کھڑے ہوتے ہیں اور اب یہ جو خیال گروپ بنتا ہے یہ مسلملی نون کے اندر سے بھی بنا تھا تو وہ ایک خاص ٹائمنگ تھی اس کی اور اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا اب جو صورتیال بن رہی ہے دیکھیں گزرشتہ پروگرام میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ سپیسیفک پرسن اگر کچھ کرے گے تو پھر اس کا توصر کچھ اور ہوگا پرائیم میسٹر صاحب مسلسل چینی کے بوران کا ذکر کر رہے ہیں چینی کی قیمتوں پر بات کر رہے ہیں تو شگر ملز پاکستان میں اسی کے لگ بگ ہیں اور مجھے نہیں سمجھائی کہ چینی کے بوران کو اتنا بڑا بوران بنا کے کیا چینی کی قیمتیں نیچے آگئی ہیں کیا چینی بازاروں کے اندر آپ کو مل رہی ہے تو بڑی بات تو یہ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ حکومتانوں کی اپنی رٹ کتنی ہیں یہ جہاں تک کہ جہانگیر ترین کا سوالہ دیکھیں بات جائے کہ مسلسل اس پروگرام میں شگر مافیا آٹا مافیا گندوں مافیا جس جس کا ذکر کرتے گئے آپ نے کس پہ کنٹرول کیا ہے اور اب جب جہانگیر ترین صاحب کے خلاف مقدمات ہوئے ہیں تو جہانگیر ترین صاحب کا آج یہ کہنا ہے کہ ان مقدمات میں چینی کا کہیں ذکر نہیں ہے تو چینی غائب کہاں پر ہوئی ہے یہ دیکھنے کا سوال ہے اب آئیں اس بات پہ کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے کہ یہ جو رکینے اسمبلی ہیں یہ جہانگیر ترین صاحب کے گرد کیوں کٹھے ہو رہے ہیں یہ بات درست ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جنہیں انہوں نے ٹکٹ دلوائی ہے یا حکومتی مناسب دلوائی تھے لیکن میں نے آج ان میں سے دو تین سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جو صورتحال بن رہی ہے آگے آنے والے وقت میں بات ہے کہ ہم نے تو انتخابات میں دیکھنا ہے کہ ہمیں اس حکومتی کارکردگی کا کتنا فائدہ ہوگا اور کتنا نقصان ہوگا تو جس شخص نے آج ہے اس وقت ہمیں ٹکٹ لے کے دے دی یہ جہانگیر ترین آنے والے وقت کے اندر اگر کوئی اہم ترین ہوتا ہے تو پھر ہمیں یہ اکاموڈٹ کر دے گا بات یہ کہ یہ بات درست ہے کہ کرائسز بہت سارے ہیں اس ساری صورتحال میں جو سگنیفیکنٹ بات ہے کہ اوپر اور نیچے بڑا تھوڑا سا فرق ہے اور وہ تھوڑا سا فرق جہانگیر ترین صاحبہ کٹھا کر کے بیٹھ گئے ہیں تو میں تو بھی یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑا اپسٹ ہونے جا رہا ہے لیکن حکومت کے لیے واقعتاً بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں لیکن کوئی مفاہمت ہو سکتی ہے یا نہیں لیکن آپ نے مفاہمت کی بات کی ہے تو میں نے گزشتہ ہفتے بھی پروگرام سے پہلے میں نے پنجاب کے گورنر چودری سرور صاحب سے بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی کا مسئلہ ہے تو پارٹی کا مسئلہ کچھ لوگ اس میں سرگرم ہے انہوں نے اپنی بات بھی کی کہ پرائیم نیسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے لیکن جو بات میرے علم میں ہے کہ دو فیڈل منیسٹرز فواد چودری صاحب اور غلام سرور خان صاحب انہوں نے بڑی سنجیدگی سے کوشش کی ہے لیکن آخر کیا وجہ ہے دیکھیں بات ہے اس کو اگر یہ صرف چینی کے بوران کا مسئلہ ہو تو شاید یہ بات یہاں تک نہ جائے اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کے تیس بتیس ارہ کینے سمبلی دسخت کر کے پرائیم نیسٹر صاحب کو روکیسٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ ایک ایشو ہے اس شخص کے حوالے سے ہے تو ہم آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں اور اگر پرائیم نیسٹر صاحب نہیں مل رہے اور وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کارٹل جو ہے اس کے ان کو ان کے انجام پہ پہنچائیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف چینی کا مسئلہ نہیں اور مقدمات کا مسئلہ نہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے اور اگر کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے تو پھر لازمی اس کے اثرات آنے والی سیاست میں مرکز میں بھی اور پنجاب میں ضرور ظاہر ہوں گے راجہ ریاض ان کے لہجے میں تلخی اس لیے آئی ہے دیکھیں جو پرائیم نیسٹر ہوتا ہے یا پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اس گھر کا اور اس سے سب کے ساتھ میں لاست پروگرام میں پروفیس صاحب نے ایک بات کی تھی اور بڑی درست تھی یہ بات کہ یہ الیکٹڈ اور سیلیکٹڈ کا مقابلہ ہو رہا ہے اور الیکٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے حلقے میں جواب دے ہوتے ہیں راجہ ریاض صاحب کی تلخی کا مسئلہ یہ ہے میں نے آج راجہ ریاض صاحب سے بات کی ہے میں نے کہا راجہ صاحب آپ پہ اتنے تلخیوں ہو رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے پرائیم نیسٹر کو ریکویسٹ کی تھی اس میں آٹھ دس ایم این ایس تھے اس میں بیس پچیس ایم پی ایس تھے کیا ایک بیروکریٹ کے صاحب نے ہماری کوئی وقت نہیں ہے یہ اصل تلخی کی وجہ اور جب جو سیلیکٹڈ ہوتے ہیں ایلیکٹرز پر بھاری ہو جائے نا پھر حکومتوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا اچھا جوکس اب آپ نے الاسٹیم کہا تھا کہ بلا امتیاز احتساب نہیں ہو رہا لیکن وزیراعظم نے جو نعرہ لگایا دو نہیں ایک پاکستان قانون سب کے لیے برابر آپوزیشن کا جب احتساب ہوا تو شور مچایا گیا اب جہانگیر ترین کا احتساب ہو رہا تو شور مچ رہے اس سے پہلے علیم خان پر بھی تو کیسز بنے ان کی تو گرفتاری بھی ہوئی انہوں نے تو بڑے اتمنان سے سامنا کیا سب کیسز کا تو جہانگیر ترین کیوں نہیں کر سکتے کیوں گرفتاری کربانا چاہ رہے ہیں جہانگیر ترین کے دیکھیں بات یہ ہے کہ احتساب کا نعرہ میڈیا پہ آکے انٹرویو بیانات دینا یہ احتساب نہیں ہوتا احتساب کے نام پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور اگر احتساب کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی پہ چارج ہے وہ کوٹ میں اسٹیبلش کیجئے سزا دیجئے اور معاملہ قتم کیجئے اب ہم کب سے یہ احتساب کا کہانی سن رہے ہیں اور معاملات جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں کسی کو گرفتار کیا ہوا ہے دونوں سال لوگوں کو اندر رکھا ہوا ہے کوٹ سے کنوکشن نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ ایویڈنس نہیں ہے جس کی بیس پہ آپ کوٹ میں اپنے پوائنٹ کو سٹینڈ کریں آپ کرتے کیا ہیں دو چار بندے رکھے ہوئے ہیں حکومت نے وہ ٹی بی پہ آکے اپنے کرتے رہتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے وہ کون لوگ ہیں تو ایک تو اگر تو احتساب کرنا ہے تو اس کے دیئے بلا امتیاز کرنا ہے نمبر ون یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ جو کیمپینیں چلتی ہیں یہ ختم ہو جانی چاہیے جو بھی احتساب کرنا ہے آپ کوٹ آف لاؤ میں اس پہ چار شیٹ کریں جب کوٹ آف لاؤ میں چار شیٹ بندہ ہو گیا پھر آپ وہ چیز اخبار میں نکال سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ابھی انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ ہیں کہ انٹرویو پہ انٹرویو چل رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ کہنا کہ مافیے ہیں اور اتنے ملین روپیز انہوں نے چینی والوں نے کھا لیے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ پرائیم انسٹر صاحب کتنے عرصے سے یہ کہانی ہمیں سنا رہے ہیں اس کی چینی کی پرائیس پہ کیا فرق پڑا ہے کوئی فرق نہیں بڑا ہے یا باقی چیزوں کی پرائیس پہ کیا فرق پڑا ہے ہمیں یہ کہانی سنانا کہ جی وہ مافیاں ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے پولیٹیشنز کو پکڑا کتنے پیسے لیے ہیں آپ نے پولیٹیشنز سے باہر سے کتنا پیسہ آیا ہے نہیں آیا ہے نا ایک ٹکا نہیں آیا آپ کو ملک سے باہر سے اب آپ چینی کا کرتے ہیں چینی غائب ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپروچ صحیح نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ جو پارٹی کے اندر کے جو مسائل ہیں اس میں ایک پرسیپشن موجود ہے کہ گورنمنٹ جو ہم نے کل بھی میں نے بات کہی تھی جب ہم تحریک لبیک میں کہی تھی کہ گورنمنٹ کا ڈیسیجن ویکنگ کا پروسس جو ہے وہ ڈیفیکٹیو ہے وہ انیسیسری ڈیلے کرتے ہیں اور فیصلے جو ہیں لیتے نہیں ہیں اس کی وجہ سے دوسرا یہ ہے جو پارلیمان کے میمبران ہیں ان میں یہ پرسیپشن ہے کہ پرائیم منسٹر کے درمیان اور کچھ بیروکریٹ آگئے ہیں اور نون الیکٹیڈ لوگ آگئے ہیں جس میں اڈوائزر بھی ہیں جو پرائیم منسٹر سے عام لوگوں کو ملنے نہیں دیتے دیکھیں آپ کی پارٹی کے میمبران جب آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو میرے نزدیک پرائیم منسٹر سے ملاقات ہو جائے یہ سارے معاملات اپنی جگہ موجود ہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کمیونکیشن گیپ ہوا ہوگا لیکن اگر جہانگیر ترین صاحب سچے ہیں تو وہ عدالتوں کا سامنا کریں سیاسی باور کسے دکھا رہے ہیں کیا مقصد سیاسی باور دکھانے کا حریص کیوں کرتے ہیں آپ ان کو چاہیے کہ جا کے کورٹ میں کیس ان کے خلاف فائل کریں دیکھیں نا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبیلٹی کے نام پہ حریص کیا جاتا ہے تقریریں ہوتی ہیں چیزیں ریلیس کی جاتی ہیں اچھا سٹوریز چل رہی ہوتی ہیں آپ کوٹ آف لاؤ میں جاگے کیجئے تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ فرض کو جہانگیر ترین کنوکٹ ہو گیا سارے جو اسی کاسی جو اتنے مالکان ہیں سب پکڑے گئے اس سے چینی نیچی ہو جائے گی یا حکومت میں اگر اتنی حمد ہے نا تو یہ سارے جو چینی کے جو ملز ہیں ان کو ٹیک آور کر لیں نیشنلائز کر لیں دیکھتے ہیں پھر اگر یہ پرائس کم کروا سکتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک مس پلیسٹ اپروچ ہے گورنمنٹ کی اور ان کو یہ چاہیے کہ یہ تھوڑا سا تھنڈے دل سے ایشوز کو ریکنائز کریں کہ ایشو کی ریکنیشن نہیں ہے ایشو کو ریکنائز کریں کہ پارٹی کے اندر شکایتیں موجود ہیں پارٹی کے اندر کیوں شکایتیں موجود ہیں اس کا ہمیں پتہ ہے فیکٹرز کیا ہیں اس کے علاوہ پارٹی کے علاوہ جو دیسیجن میکنگ پروسس ہے وہ چونکہ اتنا وہ کہنا چاہیے لاب سائیڈڈ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی بہت سے پرابلم پیدا ہو رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ حکومت اپنے مسائل کی خود ذمہ دار ہے ٹھیک ہے خاور آج جانگیر ترین صاحب نے گفتکو کی اور انہوں نے کہا کہ چینی کی قیمتوں میں اضافے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تو ان پر اصل کیس ہے کیا کیا الیگیشنز ہیں وہ تو کہہ رہے انتقامی کارروائی ہو رہی ہے ویسے بڑے بڑے سیانے جو لوگ ہیں وہ زندگی کے آخری حصے میں یا کسی موقع کے اوپر بڑی فاش قسم کی وہ غلطییں کر دیتے ہیں اور ایوانچلی پھر اس کا ایک بہت بڑا ایک ہمیازہ انہیں بھوگتنا پڑتا ہے میری ادنا سی رائے کے مطابق جو کوئی بھی جہانگیر خان ترین کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ آپ یہ اپنے اردگرد ایم این ایز اور ایم پی ایز کو لے کے عدالت کی طرف جائیں اور اپنی پیشی کے موقع کے اوپر یا انویسٹیگیشنز کے موقع کے اوپر اپنا ایک پریشر گھپ بنا کے دکھائیں سیدھی سی بات ہے آپ بلکل صحیح بات کر رہی ہیں مقصد واحد ہے حکومت کو آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ جناب ایال آپ پنجاب میں آپ کے گیارہ لوگوں کی اکثریت ہے فیڈل کے اندر آپ کے پاس چھ سات لوگوں کی اکثریت ہے جس دن جہانگیر خان ترین کا دل کرے گا میں اپنے بندوں سے کہوں گا آپ کی سپورٹ سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیں اور عمران خان کی حکومت درم سے گر جائے عدب کے ساتھ وہ جو جاتے ہیں وہ بینکنگ کورٹ ہے وہ عمران خان یا بیریسٹر شہزاد اکبر یا کسی اور ایڈوائزر کا یا کسی اور حکومتی عددار کا وہ ڈیرہ یا وہاں پہ بیٹھا گنی ہے جہاں پہ جہانگیر خان ترین کو بلائی جاتا ہے الزامات تھوڑی دیر کے لیے مان لے کہ سو فیصد غلط ہیں ان کے اندر پیچھے ایک سیاسی ایک ویکٹم ان کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جاری ہے کوئی اور ان کے خلاف کسی کا بغزہ جو نکالنا چاہ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں لیکن یہ ان سب کا فیصلہ مریم کس نے کرنا ہے عدالت نے کرنا ہے بینکنگ کورٹ ہے وہاں سے آپ کو بیل مل گئی تھوڑی دیر کے لیے بینکنگ کورٹ کا جج ہے وہ آپ نے انفلنس کر لیا آپ کے خلاف بیل کانسل ہوگی اس کے بعد ہائی کورٹ ہیں ہائی کورٹ کے سامنے آپ چلے گئے اس کے بعد سپریم کورٹ آ پاکستان ہے تو سپریم کورٹ آ پاکستان سے جب آپ کو تاہیات ناہل کیا گیا تھا تو وہاں پہ بھی آپ کے پاس کافی بھاری برکم جو وقالہ موجود ہے وہاں پہ بھی کیسز کے فیصلے ہوئے تھے تو میرے خیال میں یہ جو سارے کا سارا مسئلہ ہے بلکل اس کو مسئلے کے تمام پہلو کے اوپر ہمیں بات بات کرنی چاہیے کیا اس ملک کے اندر شگر مافیا نہیں ہے سکسی سے آن ورڈ ہم تو ابھی بھی وہ جو کلپس بھی موجود ہیں ساٹھ کی دہائی میں ستر کی دہائی میں مختلف اوقات کے اندر شگر کے حوالے سے پرائیس مینجمنٹ ہوئی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران پرائیس ایک دفعہ ایک سو چالیس روپے تک گئی پھر انہوں نے کر کر آکے نیچے لے کے آئے اب یہ ہے اگر حکومت کوشش کر رہی ہے کہ انویسٹیکیشن ہوئی ہے رپورٹ اس کی پبلک ہوچی کی ہوئی ہے اس کو بنیاد بناتے ہوئے اگر ایک حکومت کاروائی کرنا چاہ رہی ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک کارٹلائیزیشن ہے اس کو توڑا جا سکے اس میں ایسی سی پی کو بھی انوال ہونا چاہیے ایف آئی اے بھی انوال ہے باقی جو ادارے ہیں ان کو بھی انوال ہونا چاہیے تو میرے حالے اس میں کاروائی ہو رہی ہے کیا تمام شگر میلز مالکان کے اکاؤنٹس منجمت کیے گئے ہیں وہ لازٹ ٹائم میرے حال سلمان غریص صاحب نے آپ کو بتایا تھا کہ دس جو ہے ملوں کے ان کے جو مالکان خلاف ملٹیپل ایف آئی ایرز ہو گئی ہوئی ہیں اور ڈیفرنٹ سٹیجز کے اوپر جو چیزیں چل رہی ہیں اسی حساب سے کاروائی آگے بڑھ رہی ہے کیا ان دس ملوں میں سے کسی اور مل کے اونر کی طرف سے دس ایمین ہے یا بیس ایم پی اے آپ نے دیکھے ان کے ساتھ وہاں پہ پہ پہنچ گئے اب دوسری سیٹ پہ آ جاتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب واقعی بحثیت پرائم منسٹر ان کو تو بہت درنا چاہیے ان کو تو پچھلے ہفتے سے نین نہیں آنی چاہیے کہ ایک ان کا جو ہے رائٹ ہینڈ مین جس نے ان کی حکومت بقول بنوائی جہاز استعمال کیا پیسہ استعمال کیا تمام رابطے کیے عمران خان کی تو بلکل میرے خیال میں وہ کوٹ ان کوٹ یہ کہ اکل بلکل اکل سے وہ اس وقت فارغ ہو گئے ہیں کہ وہ جہانگیر خان ترین سے اپنی دشمنی انہوں نے لے لی ہے کیونکہ وہ ان کے پاس تو اتنے بندے ہیں وہ تن کی حکومت گرہ دیں گے میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سانہ ایک ایک بینیفیٹ آف ڈوڑی بیشاک دینا چاہیے اس ملک کے اندر پرابلمز ہیں آپ چار رپورٹس جو ہوئی ہیں شگر مافیا والی رپورٹ پڑھ لیں آپ پیٹرولیوم والی رپورٹ پڑھ لیں اس کے علاوہ یہ آئی پی پیز والی آپ رپورٹ پڑھ لیں یہ ساری رپورٹس پڑھ لیں آپ کو اس کے سامنے نظر آجے گا کیا چیزیں اب دوسرا پہلو یہ ہے جس کے در ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا روشنی ڈالی وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر لوگوں کو سزائی نہیں ہوتی ہمارا جو کرپشن کے انڈیکس کے اوپر ہم دنیا کے ٹاپ ممالک میں آتے ہیں جہاں پہ کرپشن ہوتی ہے تو کیا ٹھاراگرس کے بعد سے ہم آئے ہیں اس ملک کے اندر جو تمام نظام ہیں وہ چونکہ ان کے اندر کرپشن ہے چونکہ وہاں پہ فیصلے صحیح نہیں ہوتے وہاں پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے اسی وجہ سے ہم دنیا کے سامنے ہمارا یہ حچر ہے اسی وجہ سے جو بھی حکومت آتی ہے ہم دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں نہ کوئی ٹیکس دینے کے لیے تیارہ ہے نہ کوئی فیصلہ منظور کرنے کے لیے تیارہ ہے جس کے اوپر کوئی قانون ہاتھ ڈالتا ہے وہ ڈنڈا اٹھا لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری مرضی چلے گی نیاب بلائے تو اس کے اوپر ڈنڈا اٹھا لو پولیس بلائے تو اس کے اوپر ڈنڈا اٹھا لیں جہانگیر خان ترین صاحب ماشاء اللہ پڑے لکھے ہیں ان کے پاس ایک بھاری برکم وکالہ کی تعداد فوج موجود ہے اپنا کیس لڑے آرام سے اس کے پاس خان صاحب کو بلائیں خان صاحب یہ آپ کے لوگوں نے میرے خلاف غلط کاروائی کرنے کی کوشش کی تھی یہ میرے پاس میرا سیٹیفیکیٹ ہے اور میں بالکل جو ہے معصوم ثابت ہو گیا ہوں اور آپ ان لوگوں کو سزا دلوائیں ابھی کیس شروع ہوا نہیں آپ پہلے ہی آپ نے شور مچانا شروع کر دیا میرے خیال میں یہ تھوڑی سی وہ زیادتی کر رہے ہیں ہاں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عمران حان کی انہوں نے حکومت بنائی اور وہ اس قابل ہیں کہ حکومت گرا سکتے ہیں میرے حیال میں چوبیس گھنٹے بھی ان کو نہیں لگانے چاہیے ماضی میں ان کا باقی خاندانوں کے ساتھ تعلق رہا ہے میرے حال تعلق استعمال کریں اور آگے بڑھنا چاہیے انہیں لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا حکومت پر اچانک انکشاف ہوا کہ شگر مافیاس میں جہانگیر ترین شامل ہیں کیونکہ جو کاروبار وہ ماضی میں کرتے تھے وہی کاروبار وہ اب کر رہے ہیں تحریک انصاف کی اقتدار میں آنے سے پہلے جو شگر ملے ان کے پاس پہلے تھی وہی اب بھی ہیں جو وسائل انہوں نے پارٹی پر حکومت سازی کے لئے استعمال کیے وہ یہی سے آئے ہیں تو کیا حکومت پر یہ انکشاف اب ہوا یا پہلے سے معلوم تھا اسی پر بات کریں گے اس پریک کے بعد سٹے ویڈا س ویڈا سوالکم بیک ناظرین جہانگیر ترین سیاسی منظرنامے پر ٹاپ ٹرینڈ بنتے جا رہے ہیں سیاست میں آنے کے لئے جد و جوہد سے لے کر طویل ترین دھرنوں تنگ عام انتخابات سے لے کر حکومت سازی کی عمل تک جوڑ تور ساز باز رائے آما سے لے کر منظرنامے بدلنے تک اور گاڑیوں سے لے کر جہازوں تک صرف ایک ہی شخص اہم ترین رہا جو کہ اب اہم نہیں ہے آیا صاحب کیا لگتا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں سیاسی منظرنامے میں کوئی حلسل دکھ رہی ہے آپ کو کوئی فورڈ بلوک بن سکتا ہے یا کشتی اپنے ہی پانی سے ڈوب جائے گی نہیں دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ جانگیر ترین جو ہے وہ تو ایک قسم کا میں نے پہلے بھی لفظ استعمال کیا تھا کیٹلسٹ ہے پر وہ جو پہلے تھے دس ممبران تھے پھر بیس تھے پھر تیس تھے یہ خطرے کی گھنٹی ہونی چاہیے بشک یہ کہا جائے کہ یہ وہ پریشان نہیں ہیں فلانا نہیں ہیں وہ تو یوسف رازہ گلانی کا جو الیکشن ہوا تھا اس نے بھونچال مچا دی تھی ایوانان اقتدار میں تو یہ بھی بڑی چیز ہے اور یہ جو ہیں یہ آنکھیں دکھا رہے ہیں آج جو راجعہ ریاض کی زبان تھی کہ ہمیں آپ مجبور نہ کریں اگلا قدم لینے کے لیے اور اگر آپ نہیں کیا تو پھر ہم اگلا قدم لیں گے تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے میں پھر کہوں گا کہ اگر باقی حالات گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوں تو پھر یہ بیس پچیس تیس آدمیوں کی باتیں یا ان کی معمولی جو ایک چھوٹی بغاوت ہے کوئی اہمیت اتنی زیادہ نہیں رکھتی لیکن اس گورنمنٹ کے گرپ میں حالات لگتے نہیں ہیں ان سے کوئی آپ آج آپ نے سوشل میڈیا پہ علی زیدی ایک وزیر ہے مبینہ طور پہ ان کی ایک ویڈیو کلپ ہے وہ کہیں شام کو ایک خاص انداز میں پتہ نہیں شام کا کون سا خاص انداز ہوتا ہے لیکن اس خاص انداز میں وہ گفتگو فرما رہے ہیں اب آپ لہجہ دیکھ لیں وہ لائلسٹ ہیں مطلب وہ قریب وہ قریب ہے ہم تو جانتے نہیں تھے کہ علی زیدی کون ہے اور ان کی بیکراؤنڈ کیا سیاسی ہے لیکن عمران خان کی کابینہ کے بڑے خاص ایک ممبر ہے جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں جو زبان اور لہجہ اور جو مزاق کے پہلو وہ موجودہ صورتحال میں دیکھ رہے ہیں اچھا یہ صرف علی زیدی کی بات نہیں ہے آپ کسی سے بات کریں اب تو جو ان کے وہ جو پڑے لکھے یوتھیے میں وہ دوسرے غیر پڑے لکھے وہ جہاں نیم پڑے لکھے یوتھیوں کی بات نہیں کر رہا جو گالم گلوش پر ایک دم آ جاتے ہیں اور جو آدھے دماغ سے وہ خالی ہیں ان کی بات نہ آپ کریں پر جو ان کے میڈل کلاس یہ وہ جو ہم کہتے ہیں ممی ڈیڈی کلاس برگر کلاس جنہوں نے پہلی دفعہ ووٹ دیئے اور ووٹ پی ٹی آئی کے لیے آئے کبھی ووٹ ڈالتے نہیں تھے سیاست نے پہلی دفعہ وہ جو ہیں ان کے پاس کہنے کو کوئی الفاظ نہیں رہ گئے وہ جو خواتین جو تھیں وہ نہیں جی وہ آئیں گے ان کو مسیحہ بنا کے جو کیا تھا ایک اور جو خطرے کی بات ہے سیاسی منظر نامے میں دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے عمران خان کی ایک افادیت تھی افادیت یہ تھی کہ تب ایک تمنا اور تصور تھا کہ نواز شریف کے خلاف ایک کرشماتی شخصیت ہونی چاہیے جو لوگوں کو گیلونائز کر سکے اس وقت سیاسی منظر نامے میں اور کوئی اصاد میں نہیں تھا ان کو وہ مطلب آگے آئے پیچھے جو ہے بہت کچھ ہوا وہ جو ان کا خاص جو افادیت تھی وہ اب جا چکی ہے اس لحاظ سے نواز شریف ہٹ گئے وہ لندن بیٹھے ہیں اس لحاظ سے وہ پرابلم نہیں ہے اور ان کا وہ جو چمک دمک ہے دو سال کی کارکردگی میں نہ پی ٹی آئی کے رہی ہے نہ عمران خان کے رہی ہے تو اب جو ہے اس وقت وہ جو ناگزیر تھے اب وہ ناگزیر نہیں لگتے اور کارکردگی کی بنا پہ تو روز جو ہیں جو لوگ عام گفتگو میں خاص کر کے ڈرائنگ رومز میں جو تبرے کستے ہیں کہ یار کیا کوئی ان کا کوئی لگتا نہیں ہے تو یہ جو اہمیت جانگیر ترین یا ان کے ساتھیوں کی ہے اس منظر نامے میں اہمیت ہے ویسے شاید نہ ہوتی پر اس ساری چیزیں ملا کے یہ ایک تصور ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہ بغاوت جب بنے تو یہ جو اس کا کٹنگ ایج سامنے والا ایج تو نہیں ہوگا یہ خیال اٹھ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کی نظر میں مقبولیت میں کمی نظر آ رہی ہے سلمان صاحب سیاسی بغاوت کا ذکر کہ آیا صاحب نے یہ بغاوت کہاں جا کے رکھے گی استیفوں کا بھی آپشن دیا کہ استیفے دے دیں گے دیکھیں ایک بات تو آیا صاحب نے میرے خیال بڑے محتاط الفاظ میں کہیے جو ان کے فیڈل منسٹر علی زہدی صاحب کی میں سوچ رہا تھا کہ ہمیشہ سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ وہ ٹون ٹون لگا کے کچھل الفاظ یہ پہلی دفعہ ایسے ہوگا کہ یہ چل نہیں سکتی کہ جو لے جا اور جس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں دوسری بات دیکھیں یہ پارٹیز کے اندر اختلافات ہوتے ہیں اور اختلافات کو اختلافات کی سطح تک ہی رکھا جاتا ہے اور پارٹی کا لیڈر جو ہوتا ہے وہ اختلافات اور تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے میرا کوئسنج یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نہ پرائیم نسٹر اس حوالے سے کوئی پسپائی اختیار کرنے کے لئے تیار ہے وہ مکتوب کا بھی ذکر کیا رہا کین اسمبلی نے بھی فیڈل منسٹرز نے بھی اپنا رول ادا کیا اور نہ ہی اب جو نظر آ رہا ہے کہ جانگیر ترین صاحب بھی کوئی پسپائی اختیار کریں گے ایک بات یہ ہے کہ چینی کا ذکر بہت زیادہ ہوتا رہا میں دیکھتا رہا کہ کیا شگر مل صرف جانگیر ترین صاحب کی اب میں بہت بڑا ناکد رہا ہوں اسی پروگرام میں اس لیے ہم کر رہے تھے کہ پرائیم میسٹر صاحب اسی جانگیر ترین کی صفائی دیا کرتے تھے کہ خسرو اختیار اور جانگیر ترین میرے خیال میں یہ نہیں ہیں تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ہیں وہ کارٹل کا حصہ ہیں دیکھیں بات یہ کہ جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے میں نے تو جیسے پہلے کہا ہے کہ جب حکمران پارٹی کے عراقین اسمبلی خود حکومت کے خلاف فریق بنتے نظر آئیں تو اس کی کوئی بڑی وجہ ہوتی ہے اور ایک ایسے شخص کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے ہیں جس کے خلاف مقدمات ہیں اب چینی کی شگر ملوں میں ابھی تک میں نے ان اسی شگر ملوں کے کسی مالک کی طرف سے کسی اسوسییشن کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں دیکھی کہ بات یہ کہ چار ساڑے چار پانچ سو ارب روپیہ پاکستان کے عوام کے لوگوں کی جیبوں سے چلا گیا اور یہ بات درست ہے کہ شگر مل مافیا آٹس ہے نہیں انیس سو ساٹھ سے یہ بڑے موتبر ہیں میں ہمیشہ ایک لفظ استعمال کرتا ہوں جس پہ کچھ لوگوں کو بڑا اتراز ہے کہ یہ پارٹیز میں آتے ہیں پارٹیز کو فنانس کرتے ہیں پارٹیز کے لیے جہاز استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد یہ حکومتوں میں آتے ہیں پھر حکومتوں کے اندر ان کے احکامات چلتے ہیں میں نے پہلی بات تو یہ کہی تھی کہ وہ احکامات نمبر ٹو کی پوزیشن میں چلانے کی کوشش کرتے رہے اور بیروکریٹر وہ تو دیکھتے ہیں کہ نمبر ٹو کی پوزیشن کیا ہے وہ ان کو حضم نہیں کر پائے دیکھیں آج بھی جب ان کے یہ جو ہمخیال ہیں یا جو تحفظات کا ازار وہ راکین اسمبلی آزم خان صاحب کا نام لیتے ہیں شہزاد اکبر صاحب کا نام لیتے ہیں لیکن اس ساری قیفیت میں جو سب سے بڑا نقصان پاکستان میں اور پاکستان کے عوام جس کے حوالے سے مایوس ہوئے وہ احساب کا عمل ہے دیکھیں بات ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت سے بہت عدد تک یہ توقع ہو تھی چونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے وہ کاملان خان صاحب کے پروگرام کے سٹارڈ میں جب چلتا ہے کہ میں کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا جناب وہ کرپٹ آج تک ٹیڑی پیسہ نہیں آپ نکلوا سکے اور پاکستان کے بڑے بڑے مافیا آپ ثابت ہو جائے ہیں آپ نے گورنمنٹ سے نکالا نہیں ہے وہ جو پٹرولیوم مافیا کے بندہ تھا اس سے پہلے اور اب میں شگر مافیا یہ کہاں سے نکل رہے ہیں بات جائے کہ یہ مایوسی بہت زیادہ ہوتی ہے اب جہانگیر ترین صاحب میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ جو انہاروں کی گردان تھی کہ کسی کو انہاروں نہیں دوں گا کبھی کبھی تو شک گزرتا ہے کہ کہیں جہانگیر ترین صاحب بھی جو کچھ کر رہے ہیں کسی انہاروں کے لیے نہیں کر رہے ہیں اور انڈر ایسٹیمیٹ میں انہیں اس لیے نہیں کرتا دیکھیں بات جائے کہ ایک شخص بہت بڑا ٹائکون ہے اس کا جہاز چلتا نظر آتا رہا ہے انہیں ایک ایک رکنے اسمبلی کو لے جانے کے لیے وہ جہاز جاتا تھا لے کے آتا تھا اب بات جائے کہ اس میں تو کوئی دوارانی کے حکومت بنانے میں ان کا ایک رول تھا لیکن وہ کسی نے کہا ہے نا کہ اس دورے ریاہ میں اے لوگوں اس شخص سے بھی محتاط رہو جو شخص وفا کر سکتا ہے وہ جانے کیا کر سکتا ہے کہ اسے ایک دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش ہوئی ہے میری کوئی قطنم دردی نہیں لیکن بات یہ کہ جب تک پاکستان کے اندر فیر حساب نہیں ہوگا یہ کرپشن یہ لوٹ مال یہ بدنوانی ہیں یہ بیضاپی ہیں اس کے رجانات کا کلا کمہ نہیں ہو سکتا اور عمران خان کی حکومت سے جو توقعات تھی آج وہ تأثر جو ہے ہوا میں تحلیل ہو چکا ہے لیکن سوال یہ بھی جو پاور شو دکھا رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں دکھا رہے ہیں ریلیف چاہتے ہیں یا واقعی انصاف چاہتے ہیں آنے والے جنوں میں ہم کیا دیکھیں گے جہانگیر ترین کو ریلیف یا جہانگیر ترین سے ریلیف یہ حکومت چاہے گی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اندرونین کی پولٹکس ہے ایک پریشر ٹیکٹس ہے اور فیلحال تو یہ حکومت نہیں گرائیں گے اس لیے کہ چوائس کیا ہے دیکھیں نا کیا وہ پی ایم ایل این کو حکومت دینا چاہیں گے دیکھیں نا جہانگیر ترین کے تیس بتیس آدمی حکومت گرا تو سکتے ہیں لیکن حکومت بنا نہیں سکتے بنائیں گے کون وہی لوگ جن سے یہ بچ کے باہر نکلے ہیں تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ پریشر ٹیکٹس کے طور پر استعمال کریں گے لیکن فیلحال کوئی بڑی چینج آجا ہے پاکستان میں تو پھر شاید یہ واضح طور پر سامنے آئیں لیکن یہ فیلحال پریشر ٹیکٹس ہے اور اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو اپنی پارٹی کے لوگوں سے ملنا چاہیے جو پرائم منسٹر صاحب ڈیلے کر رہے ہیں نہیں مل رہے ہیں یہ جو تھوڑے سا جو ہوتی ہے نا خودسری پولٹکس میں کام نہیں کرتی دیکھیں اس وقت جو دو پرابلم ہمیں نظر آ رہی ہیں ایک تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس حکومت کی پرائیٹیز کیا ہیں اور ایک جو جس ایشو کو ان کو ڈیل کرنا ہے یہ پرسیپشن پاکستان میں پیدا ہو گیا ہے کہ اس حکومت کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے ادھر کو جاتی ہے ادھر کو جاتی ہے ہر مختلف ڈائریکشن میں جا رہی ایک ڈائریکشن میں نہیں جا رہی دیکھیں اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے ایکانومی اچھا ایکانومی کو اگر آپ نے اڈریس کرنا ہے پہلے تو ہم کہا کرتا ہے دیکھیں جی اپوزیشن نے ایسا خراب کیا ہے ان کو کہ یہ ایکانومی کو ڈیل نہیں کر سکتے اپوزیشن والے کو تھوڑا ذرہ لحاظ کرنا چاہیے کچھ منیمم کانسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے اب یہ ہے کہ یہ خود ان کی اپنی پارٹی سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو لہٰذا اگر آپ نے آپ کی پرائلٹی ایکانومی ہے تو آپ کو یہ جو اکاؤنٹیبیلٹی ہے اس کو پیچھے کرنا پڑے گا اگر اکاؤنٹیبیلٹی آپ کی پرائلٹی ہے پھر آپ کی ایکانومی اتباہ ہو جائے اور اگلا الیکشن جب بھی ہوا اس بات پہ نہیں ہوگا کہ کتنوں کی اکاؤنٹیبیلٹی ہوئی یا کتنے ہزار ڈالر آپ باہر سے لے آئے اس بات ایکانومی پہ ہوگا اور ایکانومی ہی ایک ایسا ایشو ہے جو کہ اس حکومت کو بچا سکتی ہے اپوزیشن کا جواز دیا جاتا تھا لیکن اندرونی مسائل ہیں پارٹی کے جس کے وعیے سے وزیراعظم کو معاملت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم دباؤ میں ہیں یا نہیں اس تمام تر صورتحال کو لے کر خاور آپ سے جانوں گے لیکن اس بریک کے بعد سٹے ویڈ اس خاور بریک پر جانے سے پہلے آپ کے لئے سوال چھوڑ کر گئی تھی اس تمام تر صورتحال میں اور موجودہ جو ترین فیکٹر ہے کیا حکومت دباؤ میں ہے یا اسلامباد میں سکون کی کیفیت ہے میں دوبارہ سے اپنا جو سوال ہے وہ دوراتا ہوں آپ بھی پوچھے گا میں بھی پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ پرائیم سٹر عملان خان جہانگیر خان ترین کے جا رہا ہے اور نوینگ دا فیکٹ کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ سیاسی طور پر ایک بڑا وزن رکھتے ہیں ان کے اردگرد لوگ موجود ہیں اور حکومت کو کافی اچھا خاصا نقصان پنچا سکتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے جو پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ جہانگیر خان ترین صاحب اگر ان کے سارے معاملات ٹھیک ہیں ان کی جو بک کیپنگ ہے وہ بلکل ساف ستری ہے منین ٹریر وہ کہتے ہیں ساف سترا ہے میں نے ٹیکس پے کرتا رہا ہوں سارے معاملات ٹھیک ہیں تو پھر کیسے ہوگا کہ جی کیا پاکستان کا جو نظام انصاف ہے وہ اتنا ہی اندہ ہے کہ خام خام میں ان کو سزاہ دلوا دی جائے گے بغیر کسی وجہ لہٰذا میرے خیال میں ان کو یہ ایک تو سے سیاست بازی نہیں کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو بات ہوتی ہے پرائم منسٹر عمران خان کے جو لوگ موجود ہیں یہاں پہ وہ تو سارے کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہاں تک پرائم منسٹر سے ملنے کا تعلق ہے بات ابھی کی جا رہی ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب عدب کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کو ملنا چاہیے پرائم منسٹر کو ملنے کے لیے ڈاکٹر صاحب وہ خط کیا لکھ رہے ہیں خط یہ لکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے اس کا نام ہے جہانگی خان ترین اس کے ساتھ بڑی سخت نائنصافی ہو رہی ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ وہ نائنصافی بند کریں پرائم منسٹر یہ کہتا ہے یا ایف ای اے والا یا ایک رپورٹ جو بنائی ہوئی ہے سچی جوٹی جو بھی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ کافی زیادہ معاملات ہیں ان کا جو ہے ادراک ہونا چاہیے ابھی ذکر ہوا کہ ہر دور کے اندر شگر مافیاز والے آتے ہیں حکومتوں کو سپورٹ کرتے ہیں حکومت میں آکے پھر اپنے کام نکلواتے ہیں تو پچھلی دو حکومتیں گزری ہیں مریم آپ بھی پوچھئے گا تھوڑا انکوار بھی کیجئے گا میں بھی کروں گا کیا نواز شریف صاحب نے اپنے کسی اس طرح بندے کے خلاف کوئی کیس کیا کروایا کیا اسے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی ایسا کیا کر آیا بہت زیادہ کمییں کتائیں ہیں پرائم سٹر عمران خان کی گورننس ان کے حکومت تبدیل نہیں ہو رہی ہیں مختلف معاملات کے اوپر لیکن ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ جی ایز ایف کے جی ایک جہانگیر ترین کھڑا ہو جائیں گے اور ساری کے ساری حکومت جو ہے وہ ڈر اور دبک کے بیٹھ جائے گی عمران خان کو اچھی طرح اس بات کا ادراک ہے کہ وہ جو کر رہا ہے خاص طور پریڈ سوالے سے کہ اس کے کیا سیاسی اثرات ہو سکتے ہیں باقی ایک سوال بارہا ہم بھی پوچھتے ہیں کہ جی کیا دوہزار تئیس کا الیکشن ہے وہ عمران خان اعتصاب کے سر پہ جیتے گا ایکانومی کے سر کے اوپر جیتے گا بے شک اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ لوگوں کی حالت ازار بڑی میٹر کرتی ہے لیکن عمران خان کا ایک ہی نعرہ ہے اس کا جو الیکشن مینیفیسٹو ہے اعتصاب وہ اپنے اعتصاب میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے لیکن جس طرح کی چیخیں ہم پاکستان کے کونے خدروں سے سن رہے ہیں اس سے لگ رہے ہیں کہ زیادہ نہیں لیکن تھوڑا بہت اعتصاب ہو رہا ہے آپ نیاب کی جو چیخوں کی نویت اور ہے بلین جو نویت اور ہے وہ واپس ہوئے ہیں وہ بھی چیزیں تو سر یہی نویت جاننے کے لئے ہم آپ کے پاس آتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ پھر کہتے ہیں کچھ ہوگا ہم تو یہ جو اشراف یہ ان کی بات کرتے ہیں کہ ان کی چیخیں نکلنی چاہیئے ان کی چیخیں سے کم از کم لوگ مطمئن ہوں گے باقی دوہزار تئیس دور نہیں رہ گیا تو عوام فیصلہ کر لیں گے عمران خان صاحب کتنے کامیاب اور کتنے ناکام رہے اور میرے خیال میں جمہوریت میں یہی ایک تسلسل ہوتا ہے اور لوگ پھر اپنا فیصلہ دیتے ہیں کہ کیا حکومت کامیاب رہی یا ناکام رہی تو یہ عمران خان صاحب کو بلکل فیصلہ آمندخابات میں ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے ایک فیصلہ ترین فیکٹر کی طرف سے بھی ہوگا کہ اپنے ہی گرائیں گے نشیمن پر بجلیاں یا معاملت مفاہمت کے رفت جائیں گے یہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا آج کی پروگرام سے ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ